السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دریحاجات کو آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں بارش کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے مثلا خواب میں بارش آہستہ دیکھنا خواب میں بارش تیز برستے ہوئے دیکھنا خواب میں بارش میں نہانا بارش کا پانی پینا مغیرہ یہ مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اور اسی سے لیٹر اور بھی کئی صورتیں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے باری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو گفتگوش شروع کرتے ہیں خواب میں آہستہ آہستہ آرام آرام سے بارش برستے ہوئے دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت اور برکت کی علامت اور دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بندے نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بارش وقت پر برس رہی ہے یعنی خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ بارش اپنے وقت پر برس رہی ہے تو یہ خواب دیکھنا بڑا ہی اچھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے یعنی جو خواب دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے خاص طور پر جب لوگوں کو بارش کی ضرورت ہو تو یہ بہت اچھا اور مبارک خواب ہے خواب میں تیز اور سخت بارش دیکھنا جس جگہ پر تیز اور سخت بارش برسے اس جگہ پر رنج تکلیف اور بیماری کی علامت ہوگی ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے خواب میں آرام سے برسنے والی بارش آہستہ برسنے والی بارش خیر بہتری اور فراوانی نعمت کا سبب ہوتی ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سال کے شروع میں بارش برس رہی ہے یا مہینے کے شروع میں بارش برس رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس سال یا اس مہینے میں اللہ کی رحمت فراغ ہوگی اور اللہ کی نعمت وسیع ملے گی اور اگر دیکھے کہ بارش کا پانی سخت ہے یعنی تیز ہے اور سیاہ ہے یعنی کالے رنگ کا پانی ہے تو یہ بیماری اور رنج کی علامت ہے خواب میں بارش میں نہانا بیماری اور تکلیف سے شفا پانے کی علامت ہے نجات پانے کی علامت ہے اور صحت یابی پانے کی علامت ہے خواب میں بارش میں برتند ہونا یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ خواب میں بارش میں برتند ہو رہا ہے تو یہ صحت مند ہونے اور رزق میں برکت ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں خون کی بارش دیکھنا یہ اللہ کے غزب کی علامت ہے اور اللہ کے عذاب کی علامت اور دلیل ہے خواب میں شاد کی بارش دیکھنا شاد کی نعمت اور برکت اس جگہ بہت زیادہ ہونے کی علامت ہے جس جگہ شاد کی بارش برس رہی ہو اگر کوئی دیکھے کہ بارش اس کے سر پر برس رہی ہے تو دلیل ہے کہ وہ سفر پر جائے گا اور خیر اور نفع کے ساتھ واپس آئے گا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ بارش لوگوں کے سروں پر طوفان کی طرح تیز اور سخت برس رہی ہے تو یہ بہت بڑے نقصان کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک تسبیح استغفار کی کرے اور اللہ کی حمد و سنا کرے صدقہ و خیرات کرے کیونکہ صدقہ آنے والی بلاہوں کو مسیدتوں کو ٹال دیتا ہے اللہ کی حمد و سنا کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس طرح کی بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ اسے اس طرح کا پھل اطاف فرماتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اور سواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشی عطا فرمائے وما علینا اللہ براہ المبین